اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز کی آج کی ویڈیو تین کلو وارٹ سولر سسٹم انسولیشن کا دوسرا حصہ ہے کراچی میں جاپر تیار سوسائٹی میں ہم نے یہ سسٹم انسول کیا تھا لاسٹ جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی اس میں ہم نے سولر پینل کے جو فٹنگ سٹینڈز ان کے بارے میں بات کی تھی تو بہت سارے دوستوں نے پوچھا کہ اس پر ٹوٹل کتنی لاغت آئی ساٹھ ہزار روپے میں یہ تیار ہو گئے تھے آج ہم بات کریں گے تین کلو وارٹ سولر سسٹم پر ٹوٹل کتنا خرچہ آتا ہے اس کا بیک اپ ٹائم کتنا ہوتا ہے اس پر آپ دن میں کیا لوڈ چلا سکتے ہیں اور رات میں اسپیشلی آپ اس پر کیا کیا چیزیں چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر جو ہم نے سولر سسٹم انسول کیا ہے یہ اے سی اور ڈی سی سولر سسٹم ہے یعنی یہاں پر ہم نے پوری رات کے بیک اپ کے لئے خاص طور پر جو پنکھیں ہیں وہ تبدیل کر دیئے تھے یہاں پر نارمل فین نہیں لگے ہوئے انرجی سیونگ خرشید کمپنی کے اے سی ڈی سی فین ہم نے یہاں پر استعمال کیے ہیں اور پلس یہاں پر ہم نے ساتھ میں جو ڈی سی وائرنگ ہے وہ کر کے جو ڈی سی ایل ایڈی لائٹس ہیں وہ بھی گھر میں لگا دی ہیں اب یہ جو تین کلو وارٹ کا سولر سسٹم ہے اس پر آپ دن میں ایک ڈی سی انورٹر اے سی بھی چلا سکتے ہیں گھر کا جو فریج ہے پانی کی موٹر ہے کمپیوٹر ہیں اور پنکھے لائٹیں ہیں انہیں بھی ایزیلی چلایا جا سکتا ہے اور یہ یاد رکھی گا کہ تین کلو وارٹ کے انورٹر بیس جتنے بھی سولر سسٹم ہوتے ہیں یہ دن میں بہت بہترین کام کرتے ہیں آپ کا پورا جو گھر ہے پانچ ملے کا جو گھر ہے یا ایک سو بیس گس کا جو گھر ہوتا ہے وہ تمام پورا جو گھر ہے اس کی تمام جو اپلائنسز ہیں انہیں آپ ایزیلی اس تین کلو وارٹ کے سولر سسٹم پر جب تک دھوپ ہے تب تک آپ چلا سکتے ہیں بلکل فری تین کلو وارٹ کا جو سولر سسٹم ہوتا ہے یاد رکھے گا کہ وہ فری میں آپ کا بائیس سو وارٹ تک کا لوڈ ایزیلی چلا سکتا ہے اور پورا تین کلو وارٹ کا جو لوڈ ہے وہ بیٹری کی شیرنگ کے ساتھ یا وابدہ کی شیرنگ کے ساتھ ہی یہ انورٹر چلاتے ہیں فری میں سولر سسٹم سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے اسے انورٹر اے سی کرنٹ میں تبدیل کر کے جو گھر کا لوڈ چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دو کلو وارٹ تک کا لوڈ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو اس لئے یہ وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ پورے دن میں آپ دو کلو وارٹ کا جو لوڈ ہے وہ بالکل فری چلا سکتے ہیں اس میں وابدہ کی شیرنگ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی ہے بیٹریز کی شیرنگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن جب آپ تین کلو وارٹ کا لوڈ چلانے کی کوشش کریں گے تو اس میں بیٹریز بھی شیر ہوتی ہیں اور ضرورت پڑھنے پر وابدہ بھی شیر ہوتی ہے بہرحال یہاں پر جو ہم نے سولر سسٹم انسٹال کیا ہے تو یہاں پر ہم نے اے سی وائرنگ میں بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں ان میں تبدیلیاں کر دی تھی اور اسی طرح جو ڈی سی وائرنگ ہے پورے گھر میں پنکھے اور لائٹوں کی وہ ہم نے الگ سے کر دی تھی تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو انورٹر ہے اسے بیٹریز پر اور کے الیکٹر پر چیک کر رہے ہیں شام کا ٹائم ہے ابھی تو صبح کے ٹائم پر سولر پہ بھی یہ ساری چیزیں چیک کی جائیں گی گھر کی جو وائرنگ ہے خاص طور پہ جب آپ سولر سسٹم انسٹال کرواتے ہیں تو گھر کی وائرنگ کو نئے سرے سے سیٹ کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ انورٹر پر جب ہم گھر کا لوٹ چلاتے ہیں اور اس میں گھر کی وائرنگ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ایسی صورت میں اکثر وقت یہ ہوتا ہے کہ چھے سے آٹھ مہینے کے بعد انورٹر میں خرابی آ جاتی ہے تو اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ سولر سسٹم انسٹال کروائیں تو وہ نارمل جو الیکٹریشن حضرات ہیں ان سے نہ کروائیں جو سولر کے ٹیکنیشن ہیں کوشش کریں کہ چاہے آپ کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دینے پڑیں لیکن جو پروپر اس فیلڈ کے لوگ ہیں انہی سے آپ گھر کی انسولیشن کا کام کروائیں تاکہ آپ کو بعد میں جو آپ کا انورٹر ہے جو آپ کا سولر سسٹم ہے اس میں کسی طرح کا پرابلم نہ آئے اس میں آپ کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بہت سارے لوگ پیسے بچانے کے لیے جو محلے کے الیکٹریشن حضرات ہوتے ہیں ان سے گھر کا سولر سسٹم لگوا لیتے ہیں اور پھر بعد میں جو قیمتی چیزیں ہیں یہ یہاں پر جو انورٹر استعمال کیا گیا اس کی قیمت تقریباً ساٹھ ہزار روپے ہے تو اب ساٹھ ہزار روپے کی ایک پروڈکٹ ہے آپ اسے پیسے بچانے کے لیے جب نارمل الیکٹریشن سے انسٹال کروائیں گے تو ٹھے سے سات مہینے کے اندر اندر ان سے رابطہ کیجئے ان سے ہی کام کروائیے تاکہ آپ کو کسی طرح کی بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے سولر سسٹم پر آپ دن بھر میں جب تک دھوپ موجود ہے اپنے گھر کا تمام لوڈ چلا سکتے ہیں لیکن جیسے ہی دھوپ ختم ہوتی ہے شام کا ٹائم ہوتا ہے تو اب آپ کو تمام کا جو تمام لوڈ ہے گھر کا وہ وابڈا پہ چلانا چاہیے جو بھی ہیوی لوڈ ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بیٹریز کی مدد سے رات میں لوڈ چلا لیں گے تو یاد رکھئے گا کہ بیٹریز پر گھر کا جو لوڈ ہے وہ چلانا وابڈا سے مہنگا پڑتا ہے تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اسے دوبارہ نوٹس کر لیجئے کہ وابڈا سے جو گھر کا لوڈ آپ رات میں چلاتے ہیں اس کی نسبت بیٹریز سے رات میں گھر کا مین لوڈ چلانا مہنگا پڑتا ہے تو بیٹریز کو رات میں صرف اور صرف جو بیک اپ موڈ ہے اس میں استعمال کرنا چاہیے اگر رات میں لوڈ شیڈن کے معاملات ہو جاتے ہیں اور آپ کے نورمل الیکٹرک اپلائنسز ہیں تو پنکھے اور لائٹیں چلانے کے لیے آپ بیٹریز کو استعمال کیجئے یا پھر گھر میں آپ ڈی سی وائننگ کروا لیجئے اور ڈی سی پر آپ پنکھے اور لائٹیں جو ہیں وہ اب زیادہ ٹائم چلا سکتے ہیں یاد رکھئے گا کہ جو دو بیٹریز ہیں ٹیوبلر بیٹریز پر آپ ڈی سی وائننگ کروا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے جو اے سی ڈی سی فین ہیں اس کے چار پنکھے پوری رات آپ چلا سکتے ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے گھر کی پوری لائٹیں بھی آپ چلا سکتے ہیں ڈی سی وائننگ کے ساتھ اور چار پنکھے بھی پوری رات کے لیے آپ اے سی ڈی سی فین جو ہیں انہیں اگر لگوا لیتے ہیں تو ان دو بیٹریز پر چلا سکتے ہیں تو جو انورٹر ہے اسے دن میں استعمال کرنے میں تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن رات میں استعمال کرنا کافی مہنگا پڑتا ہے تو جتنے بھی سولر سسٹم ہیں وہ صرف دن دن میں جو کارامد ہوتے ہیں وہ انویٹر بیس سسٹم ہوتے ہیں اور اگر آپ چوبیس گھنٹے سولر سسٹم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو رات میں پوری رات کے بیک اپ کے لیے انویٹر بیس سولر سسٹم انتہائی مہنگے پڑتے ہیں بہت زیادہ بیٹریز کے استعمال کرنا پڑتا ہے اور اس کا آسان ترین جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ رات میں ڈی سی سسٹم انسٹال کروالیں جو آپ کو پوری پوری رات کا بیک اپ دے گا اور آپ کی بجلی کی بچت بھی کرے گا اور جو بیٹریز کی لائف ہے وہ بھی کم نہیں ہوگی انویٹر پر بیٹری کی لائف ہمیشہ کم ملتی ہے جبکہ ڈی سی سسٹم میں جو بیٹریز کی لائف ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو مزید کچھ معنوات ملی ہوں گی یہاں کراچی میں چونکہ بارشوں کے معاملات بہت زیادہ ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابھی بھی بارش کی آواز آ رہی ہو تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں مزید آپ کو اسی سسٹم کے بارے میں اور بھی کچھ ٹیٹیلز بتاؤں گا آج کی ویڈیو یہی تک ہے اگر آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں آپنا بہت سا خیال رکھئے سولیر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بینوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ ملیں گے